ایک شاعر نے شاہد برسر اختدار جماعت کے لیے یہ شعر کہا ہوگا کہ اصول بیچ کر مسنت خریدنے والو نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی کہ اپنے حرس کے بندے ہو بے زمیر ہو تم عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے محترم چیرمن صاحب میں آج ان لوگوں کی طرف سے بول رہا ہوں جو دکھتے تو ہیں جن کے بارے میں بات تو ہوتی ہے مگر ان کی کوئی نہیں سنتا میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جن کے بارے میں وزیراعظم موڈی نے کہا تھا کہ گھسپیٹی ہے میں ان بیٹیوں اور ماہوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں موڈی نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے میں ان معصوم نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں ان بے زبان ماں اور باپ کے بارے میں بول رہا ہوں جن کی اولاد آج اس حکومت کے غلط خانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں سر میں دستور جب اس ایوان میں بن رہا تھا سمویدھان بن رہا تھا تو اس وقت الہیدہ اوٹرلسٹ اور انتخابی ریزرویشن کی بات آئی تو اس وقت کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ہمارے بزرگوں نے دونوں سمودائے کی ہندو اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے انہوں نے مخالفت کی تیل ایڈہ اوٹرلسٹ کی اور انتخابی ریزرویشن کی انہوں نے کہا تھا ہی کوٹ سر بی جے پی مسلمانوں کی نفرت پر جیتی ہے اور مسلمانوں کے نامنی حد مسیحہ مسلمانوں کے نووت فیصد ادوات حاصل کرتے ہیں مگر پھر بھی اس ایوان کے دروازے نہیں کھلتے مسلمانوں کے لیے اور صرف چار فیصد صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر سمویدھان صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے چوما جائے سمویدھان ایک کتاب نہیں ہے جسے دکھایا جائے سمویدھان ایک سمبل بھی ہے مگر سمویدھان ایک ہمارے بزرگوں کے خوابوں کے کتاب ہے ہمارے جمہوریت کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سمجھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس طرح جمہوریت کو سمجھا کہ اس میں ہر سمودائے اور مذہب اور سماج کے ماننے والے لوگوں کی رائے کو شامل کیا جائے گے اس ملک کو چالانے کے لیے مگر اس ایوان میں صرف چار فیصد مسلمان جیت کراتے ہیں میں سمویدھان سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کبھی اٹھا کر پڑھو کانسٹنٹ اسمبلی ڈیبیٹس میں کہ نہرو نے حید سی مکرجی نے سردار حکم سنگھ نے مانارٹیز کے بارے میں کیا کہا تھا سر وطن عزیز کا مستقبل کیسا ہوگا جب بی جے پی مجھے غیب کرنا چاہتی ہے اور دیگر حضب اختلاف کی پارٹیاں کے لیے میرا وجود صرف اوٹ ڈالنا اور اپنی خبر میں جا کر سو جانا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سماجی انصاف ہے سر کہ چار فیصد مسلمان جیت کراتے ہیں سر اس ایوان میں او بی سی سماج کے ام پی اپ اپرکاس کے ام پی کے برابر ہو چکے ہیں اور چودہ فیصد مسلمان صرف چار فیصد جیت کراتے ہیں سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا ہے بتاتا ہے کہ اس ملک میں جو اوڈ بینک ہے جو ایک مش اوڈ ڈالتا ہے وہ اپرکاس کا ہے مسلمان کا کبھی نہ اوڈ بینک تھا نہ کبھی رہے گا سر چار جون کے بعد چھے مسلمانوں کی معبلنچنگ ہوئی گیارہ گھروں کو مدیہ پردیش میں موڈی کے بلڈوزور نستو نابود کر دیا ہیماچل پردیش میں ایک مسلمان کے دکان کو لوٹ لیا گیا اور حضب اختلاف کی پاٹیوں کی طرف سے سنناٹا ہے شاید اب وقت آ چکا ہے کہ لفظ مسلمان کا نام لینا بھی اب اس پر پابند یائز کر دی جائے گی سر میں اب آپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ در اندر موڈی کو جو منڈیٹ دیا ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں کرپیا آپ لوگ بیٹھ جائیں سری منصوب مانڈیا جی آپ لوگ بیٹھ جائیں کرپیا ماننی سدس بیٹھ جائیں سری منصوب مانڈیا جی آپ لوگ بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں مانی سدس بیٹھ جائیں مانی سدس بیٹھ جائیں اپنے پرارم بک باشن میں جو شبد پریوکیا ہے کرا ہے اس کو اوثنٹیکیٹ کرا جائے اور اب بھی انہوں نے اوڑ لے کرا کہ موڈی کے بولڈوزر نے وہاں موب لینچین کرا ہے اس کو بھی اوثنٹیکیٹ کرا جائیں نشیر طور سے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اویسی صاحب جب بھی کوئی بات سر آپ چیت پر بیٹھے ہیں منتری جی کو پیٹھ میں درد ہوا ماشاءاللہ شکریہ ان کا تو سر میں منتری کی جواب یہ ہی ہے اس سے بلی بات کیا ہے پیٹھ میں درد ہو سکتا ہے درد ہوا چلیے درد ہوا درد ہوا دل کا درد ہوا تو سر جو نرندر موڈی کو مینڈیٹ ملا ہے وہ سرف اور سرف مسلمانوں کی نفرت پر ہندو توا کی وجہ سے ملا ہے جب ایک ہی ہے یہ کہ موڈی نہیں ہے لیکن ایک ہر سنگل پرسن ہم انہیں بہت کے ساتھ انتی مسلمی آئیے اور میں ہر سبی اللہ تو سر میں یہ ہے کہ یہ جو نہیں ہے یہاں مورالی وکٹری یہی ہے the victory of majoritarianism everyone should contemplate and do introspection why is it that the obcs and the upper caste are getting their due representation why are the muslims not getting are we here only to vote for you and not to get elected if that is the case please tell us that we are only here to vote for you sir aaj bharat ke aadhe naujewaan aaj bharat ke aadhe naujewaan berozgar ہیں اور روزgar کی تالش berozgari کا عالم یہ ہے سر کہ موڈی سرکار کے پانچ سال میں 75 لاکھ ایسپیرنس کی زندگی برباد ہو گئی 6 پیپر لیک ہوا berozgari کا عالم یہ ہے سر کہ رشیہ جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں berozgari کا عالم یہ ہے کہ نریندر موڈی روزgar کا کیم چلاتی ہے نوجوانوں کے لیے کہ تم اسرائیل میں جا کر کام کرو ان کو کینن فوڈر بنا رہی ہے تاکہ فلسطینوں کی زیادہ دو حرب کر سکیں یہ بھی کنکلوڈ کریں ارے سر میرا ٹائم ہے کہا ٹائم ہے ہی سر آپ روز یہ ٹائم نہیں لیے میرا سر میں دو منٹ دیجئے یہ بھی سوا گروہ کی پالیسی ہے اسرائیل کو 27 ٹن اسرائیل کو 27 ٹن ہٹیار جا رہا ہے نو میلین بھارک کے لوگ گلف میں کام کرتے ہیں کیا سر پڑے گا سائنٹائی سائنٹائی ہزار اسرائیلی فلسطینی مار چکے ہیں کیا ہے ہماری پالیسی سر کیوں ہتیار دے رہے ہیں سر نسل کشی ہو رہی ہے صدر جمہوریہ کے خود میں سر میں اسی پہ بول رہا ہوں سر اس میں لکھا ہوا ہے فورن پالیسی کے اوپر آپ پر پیر 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 نمبر 25 دیکھ لیجئے صدر جمہوریہ میں سیچوریشن اپروچ ہے کیوں نہیں موڈی سرکار سر مائنورٹیز کو دیوانڈریمنٹ کرتی ہے سر اس کو آپ نے بجھٹ کم کر دیا سر بنارس کب انکر اٹھارہ مہینے سے منڈی کا شکار ہے سورت اور بنگلور جا رہا ہے سر آخری بات کنگلوٹ کر رہا آخری بات سر پنون کیس میں نکل گپتہ موڈی نے کہا تھا کہ ہم گھر میں گس کر مارا تو نکل گپتہ کو کس نے آڈر دیا تھا پنون کو مارنے کا اگر نہیں دیا تو اس کو بچائیے اور اگر دیا نہیں تو پھر اس پر پی اے میلے کیوں نہیں لگاتے اور سر سر خمک سمات کرو کمیٹی بنایا آپ نے اس کا کیا ہوا سر ہم ایسیو کو نہیں جا رہے ہیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اس تخریر کو ٹیپو سلطان کی نظر سنیے سر اب ہو گیا ہو گیا ختم کر رہا ہوں سر میں اپنی تخریر کو ٹیپو سلطان کے نظر کر رہا ہوں یہ ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے کہ آپ اس سے بھی نفرت کریں گے سر یہ سمویدان میں سمویدان میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے جس پر واللہ بھائی پٹیل نے سائن کیا شامہ پرساد مکردی نے سائن کیا یہ آپ کی نفرت ہے سر آخر میں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس شیر پر کہ کیا دن دکھا رہی ہے سیاست کی دھوپ چاؤں جو کل سپوت تھے وہ کپوتوں میں آگئے تھے اس خدر عظیم کے پیروں میں تاش تھے اتنے ہوئے زلیل کے جوتوں میں آگئے بہت بہت شکریہ سر سیدی گو